اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بنرچی نے سورف گانگولی کو آئی سی سی کے صدر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کی وقالت کی ہے ممتہ بنرچی نے کہا ہے کہ میں وزیراعظم سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سورف گانگولی کو آئی سی سی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے ممتہ بنرچی نے الزام لگایا کہ گانگولی ایک مقبول شخصیت ہیں اس لیے انہیں الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت ہن سے اپیل کرتی ہوں کہ سیاسی طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں کرکٹ اور کھیل کو ذہن میں رکھیں وہ کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہے سورف گانگولی بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان انڈیا بی سی سی آئی کے سبگدوش ہونے والے سربراہ ہیں وہ ایک بار پھر اپنی ریاستی یونٹ بنگال کرکٹ اسوسییشن کے صدر کے عہدے پر واپس آنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کے سابق کپتان نے کہا کہ وہ سی اے بی کے انتخابات میں حصہ لیں گے در حقیقت گانگولی کو بی سی سی آئی کے صدر کے عہدے سے دستبدار ہونا پڑا کیونکہ بورڈ میں اب تک کوئی بھی اس عہدے پر تین سال سے زیادہ عرصے سے ترک نہیں رہ سکے وہ بی سی سی آئی کے صدر بننے سے پہلے دوہزار پندر اور دوہزار انیس کے درمیان چار سال تک سی اے بی کے صدر رہے ایونٹس پر نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ آئی سی سی چیئرمن کے بارے میں بی سی سی آئی کا کیا فیصلہ کرتا ہے اس پر بہت کچھ مناثر ہوگا صدر جمہوریہ دربد مرمون نے جسٹس دھنجے وائی چندرچوڑ کو چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثے سے مقرر کیا وہ نو نومبر کو اس عہدے پر فائز ہوں گے مرکزی وزیر خانون کرن رجیجو نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئی اطلاع دی انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ دستور ہند کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے ڈاکٹر جسٹس رڈی وائی چندرچوڑ کو جو سپریم کورٹ کے جج ہے نو نومبر دو ہزار باویس سے چیف جسٹس آف انڈیا مقرر کیا بعد ازہ وزارت خانون نے بھی ٹویٹر پر یہ بیان پوسٹ کیا رجیجو نے آئندہ چیف جسٹس کو مبارک بات بھی پیش کی ان کے حلف برداری تقریب نو نومبر کو ہوگی سابق وزیراعظم عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی قومی اسمبلی اور صحبائی اسمبلیوں کے گیارہ حلقوں میں مناقضہ زمنی الیکشن میں بڑے فائدے میں رہی اصل مقابلہ وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نواز اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا اس انتخابی نتیجے سے اگلے سال کے عام انتخابات سے قبل عوام کا موڈ بھاپا جا سکے گا اپریل میں عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد پی ٹی آئی ارکان نے استفادے دیا تھا جس کی وجہ سے خومی اسمبلی پارلمنٹ کی آٹ اور پنجاب صحبائی اسمبلی کی تین نشستیں خالی ہوئی تھیں مختلف سیاسی جماعتوں کے 101 امیدوار میدان میں تھے عمران خان نے خود خومی اسمبلی کی ساتھ نشستوں پر الیکشن لڑا اور چھے جیتنے میں کامیاب رہے کراچی میں ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے انہیں ہرائیا ان کی پارٹی نے ملتان میں ایک اور نشست گوائی جہاں پی ٹی آئی نے مہر بانو خوریشی کے تائید کی تھی مہر سابق وزر خارجہ شاہ محمود خوریشی کی لڑکی ہیں انہیں سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی کے لڑکے علی موسیٰ گلانی نے ہرائیا علی موسیٰ گلانی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کی چھے نشستوں کے علاوہ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کی دو نشستیں بھی جیتی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے قومی کمیشن کے اس ترخواست پر غور کرے گا جس میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک معاملے میں مسلم پرسنال لوگ کا حوالہ دیتے ہوئے سولہ سالہ نابالیخ لڑکی کی شادی کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا کیا جسٹس ایس کے کال اور جسٹس ابھے ایس اوکا کی بینچ نے نیشنل کمیشن فور پرٹیکشن آف چائل رائٹس کی عرضی پر غور کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے متعلقہ ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کیا بینچ نے کہا ہے کہ وہ ریاست اور دیگر کو نوٹس جاری کرے گی اور سینئر ایڈوکیٹ راجشکھر راو کو اس معاملے میں انصاف دوست کے طور پر مخرر کیا جائے گا انسی پی سی آر کی طرف سے پیش ہوئے سالسٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کے سامنے دلیل دی کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا کم امریکی شادی پر پابندی اور پوکسو ایکٹ پر بھی سنگین اثر پڑے گا انسی پی سی آر کی درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کا حکم اتفال کی شادی کی ممانیت کی خانون دو ہزار چھے کے خلاف فرضی کرتے ہوئے بچوں کی شادی کو لازمی طور پر اجازت دیتا ہے اپنی درخواست میں انسی پی سی آر نے دلیل دی کہ نابالک لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق پوکسو ایکٹ کے مطابق جنسی حملہ ہے یہ بچے کی ازدواجی حیثیت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا روس کی جنوبی شہر یسٹ میں ایک روسی لڑا کا بمبار تیارہ ایک نو منزلہ امارت سے ٹکراک گیا جس میں تین بچوں سمیت کم از کم تیرا افراد ہلاک اور انیس دیکھر زخمی ہو گئے حکام نے منگل کو یہ دلاتی ہے روسی بمبار ایسیو تھرٹی فور ڈبل انجن والا سپرسونک بمبار ہے اس کا استعمال ایٹمی ہتھیار کے حملے میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ تیز رفتاری سے طویل فاصلے تیہ کر کے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس تیارے میں عام لڑا کا تیاروں سے کہیں زیادہ اندھن بھرا جاتا ہے یہ روسی فضائیہ کے بہترین تیاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یوکرین کی جنگ کے دوران میدان جنگ سے دور روسی لڑا کا تیاروں کے حادثے کا یہ دسوہ واقعہ ہے رپورٹ کے مطابق ایک تربیتی پرواز کے دوران سیو 34 جٹ کے دو پائلٹ جہاز کے امارت سے ٹکرانے سے خبل پیراشیوٹ کے ذریعے باحفاظت باہر نکل گئے تیارے میں آگ لگنے کے بعد شدید تباہی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی